بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائن کلاس بچوں آپ لوگ کیسے ہیں آج ہم اپنا نئے سبق شروع کر رہے ہیں اس سبق میں ہم نے خطوط کے بارے میں پڑھنا ہے کہ نمبر ایک خطوط ہوتے کیا ہیں نمبر دو یہ کتنی اقسام کی ہوتے ہیں تو چلے ہم پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ خطوط ہوتے کیا ہیں جب ہم اپنے پیاروں سے اپنے دوستوں سے اپنے عزیزوں سے قریبی رشتہ داروں سے یا کسی اور شخص سے دیگر افراد سے یا کمپنیوں سے اپنی جذبات اور احساسات اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یعنی ان سے ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں انہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں یا ان کی توجہ کسی کی طرف بطور خاص مبزل کروانا چاہتے ہیں تو اس کو جب ہم لکھی ہوئی فارم میں یعنی جب ہم لکھ کر کرتے ہیں اپنی اس خواہش کی تکمیل کہ ہم دوسروں کے ساتھ اپنے جذبات اور احساسات اور خیالات کو شیئر کریں دوسروں کو اس میں شریک کریں اس چیز کو ہم جب یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے جب ہم لکھ کر کرتے ہیں خواہش کی تکمیل اپنی مکمل کرتے ہیں اس خواہش کو تو اس صورتحال کو خطوط نویسی کہا جاتا ہے یعنی کیا ہوا کہ اپنی جذبات احساسات اور خیالات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا یا دوسروں کو اس میں شریک کرنے کی خواہش کی تکمیل جب ہم لکھ کر کرتے ہیں تو اسے خطوط نویسی کہا جاتا ہے اب خطوط نویسی کی بنیادی طور پر کتنی اقسام ہیں دو اقسام ہیں بنیادی طور پر خطوط نویسی کی دو اقسام ہیں پہلی قسم کو ہم کہتے ہیں رسمی خطوط اور دوسری قسم ہوتی ہے غیر رسمی خطوط اب رسمی خطوط کیا ہوتے ہیں رسمی خطوط وہ خط ہوتے ہیں جو کسی صاحب اختیار کو بھیجے جاتے ہیں اور ان میں عام طور پر اپنے حالات و مسائل سے انہیں آگاہ کیا جاتا ہے اور ان مسائل کے حل کے لئے ایک طرح سے درخواست کی جاتی ہے تو اسے ہم رسمی خطوط کہتے ہیں اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ فردرڈ ویجن میں رسمی خطوط کی بھی دو اقسام ہو جاتی ہیں ایک قسم کو ہم کہہ دیتے ہیں کاروباری خطوط دوسری قسم کو ہم کہتے ہیں سرکاری خطوط اور سرکاری خطوط بنیادی طور پر درخواستیں ہی ہوتی ہیں تو رسمی خطوط جو ہیں ان میں درخواستیں کاروباری خطوط جو ہیں شامل ہوتی ہیں یعنی کاروباری خطوط وہ خطوط ہیں جن کے ذریعے سے ہم خرید و فروخت اور لین لین کے معاملات تیہ کر سکتے ہیں اور سرکاری خطوط کون سے ہوتے ہیں ان کا تعلق حکومت سے ہوتا ہے اور ان میں درخواستیں اور دستاویزات بھی شامل ہوتی ہیں یہ وہ خطوط ہیں جو ملازمین اپنے محقے والوں کو لکھتے ہیں یا کسی پبلک پبلک میں سے عوام میں سے کوئی شخص کسی سرکاری ادارے کو کوئی شکایت وغیرہ کرتا ہے جو سرکار سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ بھی درخواستی کہلائی جاتی ہیں جبکہ غیر رسمی خطوط جو بنیادی طور پر اور خطوط کی دو اقسام ہیں ان میں سے ایک قسم رسمی ہو گئی جس کو میں نے ڈیٹیل سے بتا دیا دوسری قسم جو ہے وہ غیر رسمی خطوط کی ہو گئی اب غیر رسمی خطوط کون سے ہوتے ہیں غیر رسمی خطوط کو ہم ذاتی خطوط بھی کہہ سکتے ہیں یہ وہ خطوط ہوتی ہیں جو ہم عام طور پر اپنے دوستوں عزیزوں والدین اور بے تکلف جانے والوں کو بھیجتے ہیں اور ان میں ہم اپنے دوستوں عزیزوں و قارب یا دیگر ملنے والوں کو اپنے خیالات اپنے کے ساتھ ان سے شیئر کرتے ہیں اور ان خطوط میں ہم اپنے ذاتی حالات و واقعات اپنے گھریلو حالات بیان کر سکتے ہیں اپنی نہائیت پرسنل باتیں بھی شیئر کر سکتے ہیں تو اس قسم کے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں رسمی خطوط کی طرح ایک لگا بندہ جو ہے پیٹرن نہیں ہوتا ہے اس میں ہم اپنے خطوط میں اپنے جذبات اور خیالات کا بے ساختہ ذکر کرتے ہیں اس کا پیٹرن جو ہے وہ سرکاری سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اسی لئے ہم انہیں ذاتی خطوط بھی کہتے ہیں اور اسی وجہ سے کہ ہم اس خط میں ذاتی خطوط میں اپنے ذاتی حالات و واقعات اور جذبات و احساسات بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اس لئے انہیں آدھی ملاقات کہا جاتا ہے میں جن الفاظ پر یا جن جملوں پر سٹریس کر رہی ہوں آپ کو ان جملوں کو اور ان الفاظ کو بہت بطور خاص اپنے ذہن میں رکھنا ہے نمبر ایک میں نے کہا کہ خطوط کیا ہوتے ہیں کہ جب ہم اپنے خیالات اور جذبات وغیرہ کسی دوسرے سے شیئر کرنا چاہتے ہیں اور ان کی تکمیل ہم لکھ کر کرتے ہیں تو ہمیں نے خطوط کہتے ہیں خطوط نویسی کہا جاتا ہے پھر میں نے آپ سے کہا کہ بنیادی طور پر خطوط کی دو اقسام ہیں رسمی اور غیر رسمی پھر میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جو ذاتی خطوط یا غیر رسمی خطوط ہوتے ہیں انہیں آدھی ملاقات بھی کہا جاتا ہے اس سنٹینس کو بہت غور سے سنیے اور اپنے کتاب کے صفحہ نمبر 44 پر اس سنٹینس کو انڈرلائن بھی کیجئے گا کہ اسی لئے انہیں آدھی ملاقات بھی کہا گیا ہے اب کیا ہے ایک اچھا خط ہوتا کیا ہے ایک اچھا خط وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک اچھے خط کے لئے ضروری ہے کہ خط اس طرح لکھا جائے جیسے مکتوب علیہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ اسے باتیں کر رہے ہیں اب مکتوب علیہ کون ہوتا ہے مکتوب علیہ وہ ہوتا ہے جسے خط لکھا جا رہا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے مکتوب نگار مکتوب نگار وہ شخص ہوتا ہے جو خط لکھ رہا ہے مثال کے طور پر آپ اگر اپنی سہیلی کو اپنے دوست کو اپنے والدین کو اپنے چچا کو پھکو وغیرہ کو خط لکھ رہے ہیں تو اس صورت میں آپ لوگ آپ بچے جو ہیں یا بچیاں آپ بچے مکتوب نگار ہوں گے اور آپ جسے خط لکھ رہے ہیں ہوسٹل میں ہوتے ہوئے اپنی امی کو ابو کو بھائی بہنوں کو چچا کو پھکو وغیرہ کو دوستوں کو آپ جسے خط لکھ رہے ہیں وہ مکتوب علیہ ہے تو کیا بنا جو خط لکھ رہا ہے وہ مکتوب نگار ہے جسے خط لکھا جا رہا ہے وہ مکتوب علیہ ہے مگر اس میں کیا ہے کہ جب آپ اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو ایک اچھے خط میں بے تکلفی سے مگر مکتوب علیہ کے مرتبے اور اس سے اپنے رشتے کا لحاظ رکھ کر باتیں لکھی جاتی ہیں اور تحریر کے حسن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کیا بات ہوا؟ نمبر ایک خط ایسے لکھا جائے کہ جیسے مکتوب علیہ یا جسے آپ خط لکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ اسے باتیں کر رہے ہیں نمبر دو بے تکلفی ہو مگر مکتوب علیہ کے مرتبے مقام اور رشتے کے لحاظ سے اسے گفتگو کی جائے اسے ان کے بارے میں لکھا جائے اور پھر اس کی خوبصورتی کا تحریر کے حسن کا خاص خیال رکھا جائے پھر آپ کیا کریں کہ جو لان کچھ آپ لکھنا یا کہنا چاہتے ہیں وہ مختصر عرفاز میں لکھیں تاکہ اپنا اور دوسرے کا وقت ضائع نہ ہو لمبے فکروں سے اشتناب کریں کیونکہ لمبے لمبے فکریں جو ہیں اسے تحریر میں بھدہ پن پیدا ہو جاتا ہے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ تحریر کے حسن کا خاص خیال رکھیں تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ لمبے لمبے جملے لکھیں گے لمبے لمبے فکریں لکھیں گے تو اسے بھدہ پن پیدا ہوگا اس لئے آپ خط کو چھوٹے چھوٹے آسان اور قابل فہم جملوں میں لکھیں تو یہ اس کی جو ہے جس کا بہت خاص خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ خط کے کل کتنے حصے ہوتے ہیں تو یاد رکھئے خط کے کل چھے حصے ہوتے ہیں پہلا حصہ ہے مقام روانگی اور تاریخ اب مقام روانگی اور تاریخ میں کیا کیا جاتا ہے کہ تاریخ خط کے یعنی جہاں پہلے 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 تو لکھا جاتا ہے کہ جس جگہ سے آپ خط لکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد جو تاریخ ہے اس کے نیچے وہ تاریخ یہ لکھنی کہاں ہے یہ خط کے اوپر پیشانی پر خط کے آغاز صفے کے آغاز میں یا اگر آپ سینٹر سے خط شروع کر رہے ہیں پیج کے تو اس کے آغاز میں کاغذ کی پیشانی پر انتہائی دائیں جانب درج کیے جاتے ہیں یعنی مقام روانگی اور خط تاریخ کے دائیں کونے پر لکھی جاتی ہیں اب اس میں کیا ہے کہ پہلے شہر گاؤں یا قصوے کا نام لکھا جاتا ہے اور اس کے نیچے تاریخ لکھی جاتی ہے اس طرح خط کا یہ پیٹرن بن جاتا ہے دائیں جانب یعنی رائٹ ہینڈ سائیڈ پر دوسرا اس کا جو ہے حصہ القاب القاب و آداب القاب اس میں کیا ہے تاریخ کے یہ نیچے جہاں تاریخ لکھی ہے اسے نیچے والی لائن پر بائیں طرف تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر یعنی تاریخ ہم نے رائٹ ہینڈ سائیڈ پیج کے رائٹ ہینڈ سائیڈ پر لکھی تھی اور اب القاب جو ہے وہ تقریباً سینٹر میں آ جاتا ہے تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر القاب لکھے جاتے ہیں اس میں مکتوب بلہ ہے یعنی جس سے آپ خط لکھ رہے ہیں اس کے مرتبے کا خیال رکھتے ہیں اور جن الفاظ سے انہیں یاد کیا جاتا ہے وہ الفاظ اور القاب لکھتے ہیں جیسے محترم چچا جان پیارے چچا جان عزیز بہن پیارے دوست اس طرح القاب آ جاتے ہیں اب باری آتی ہے آداب کی پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا لمبے چھوڑے القابات لکھے جاتے تھے اور پھر اسی مناسبت سے کئی کئی لفظ مقرر تھے لیکن آج کل یہ جس پسند نہیں کی جاتی اچھا نہیں لگتا سیدھا سیدھا آسان آسان چیز ہے اس کو دیکھیں آپ تو کیا کیا جاتا ہے اس میں آپ آداب کا سب سے بہترین طریقہ کسی کو تعظیم یا کسی کو دعا دینے کے لیے جو سب سے بہترین طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہر چھوٹے بڑے جان انجان ہر شخص جان پہچان والے انجان سب کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ السلام علیکم کے الفاظ استعمال کریں لیکن عام طور پر لوگ سلامی مسنون ناداب و خلوص تلسلیمات بسد عجز و نیاز اور سلام محبت وغیرہ قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن سب سے خوبصہ طریقہ کیا ہے کہ آپ السلام علیکم لکھیں اس میں تمام جو ہے وہ سب کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرتبے مرتبے کو بھی حاوی ہو جاتا ہے چھوٹے کو بڑے کو سب کو جو ہے وہ السلام علیکم لکھا جاتا ہے اس کے بعد آپ کی باری آجاتی ہے خط کا مضمون یا نفس مضمون کہہ لیجئے یہ خط کا مرکزی حصہ ہوتا ہے اور یہی سب سے اہم ہوتا ہے اس میں خط لکھنے والے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اس حصے میں ان باتوں کی تفصیل لکھی جاتی ہے جو خط لکھنے والا کہنا چاہتا ہے پانچمہ اس کا بنتا ہے مکتوب اختتام اگلا بن جاتا ہے اختتام میں مکتوب بن جاتا ہے یعنی سبق کا اختتام آجاتا ہے اب اس اختتام میں دو چیزیں ہیں ایک دو اختتام کے الفاظ ہوتے ہیں اور پھر اس میں مکتوب نگار کا نام بھی آجاتا ہے یعنی جو شخص خط لکھ رہا ہے وہ اپنا نام بھی لکھ لیتا ہے کہ خط ختم کرنے والے اس حصے میں مرتبے کی مناسبت سے کوئی دعایا جملہ لکھا جاتا ہے اس جملے سے اس کے خلوص کا اظہار ہوتا ہے پھر اس کے نیچے خط لکھنے والا اپنا نام اور پتہ تحریر کر دیتا ہے اور آخری چیز چھٹی چیز مکتوب الہ کا پتہ مکتوب الہ کا پتہ یعنی جسے خط لکھا جا رہا ہے اس کا پتہ خط کے لفافے پر مکتوب الہ کا پتہ تحریر کرنا ہوتا ہے تاکہ خط مقررہ جگہ پر پہنچ سکے اور ادھر ادھر نہ ہو جائے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ صفحے کے آخر پر دائیں جانے خالی جگہ پر مکتوب الہ کا پورا پتہ درج کیا جاتا ہے لیکن جب وہ خط لفافے میں بند کیا جاتا ہے یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ کارڈ لکھ رہے ہیں تب تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر جہا ہے جسے خط لکھا جا رہا ہے وہ لکھتیا جائے تو آپ یہ دیکھیں آج کل جو انوالب کمپیٹر آئیز شائع ہوتے ہیں اس میں بھی مکتوب الہ کا پتہ یعنی جسے خط لکھا جا رہا ہے اس کا پتہ بھی بالکل رائٹ ہینڈ سائیڈ پر جو ہے اس کا کولم بنا ہوتا ہے بلوک بنا ہوتا ہے اس کے اندر اس کا پتہ درج کیا جاتا ہے جس سے وہ اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے یہ جو ہیں کل ہوئے چھے خط خط کے جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حصے کسی خط کے کل کتنے حصے ہوتے ہیں چھے حصے ہوتے ہیں تو کسی بھی خط کے چھے حصے ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھ کر خط لکھا جاتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے خط لکھنا ہے تجربے کے طور پر جو ہم نے اتنا کچھ پڑھا ہے اس کے بارے میں کہ خط کے درجات کیا ہیں اس کے کیا ہیں خط کے کتنے حصے ہیں اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہئے ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے خط لکھنا ہے اچھے یہ دیکھیں میں نے آپ کو جو ہے پہلے ہی آپ کا ویکیشن ٹاسک جو ہے وہ بھیج دیا ہے اس ویکیشن ٹاسک میں ہم وہی کروا رہے ہیں جو آپ کو آن لائن کروا رہے ہیں اس لئے وہ لکھ دیا گیا ہے تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو جو نہیں کر سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک خط لکھنا ہے خط کس کے نام لکھنا ہے والدہ کے نام خط لکھنا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ سکول میں امتحانی نتیجہ جو ہے وہ کیسا رہا والد کے نام خط لکھنا ہے اور اس میں نے بتانا ہے کہ سکول میں جو نتیجہ نکلا ہے اس نتیجے کی رودات بیان کرنی ہے حالات و واقعات بیان کرنے ہیں اور اپنا نتیجہ بتانا ہے کہ میں نے اس میں کیسی پوزیشن لی اور بچوں کی کیا حالت تھی اور سب جو ہے وہ کس طرح انہوں نے اس کو انجوائے کیا اس کے ساتھ یہ آپ مجھے اجازت دیجئے بیٹا میں آپ کو ہومورک آپ کا وائس نوٹ بھیج دیتی ہوں جس کو آپ نے فالو کرتے ہوئے اپنا کام کرنا ہے اللہ حافظ موسیقا موسیقا